اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کون تھی اور ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا اس بارے میں عیسائیوں اے آریہ سماجیوں اور ملہرین کے طرف سے بہت ہی گھٹیاں الزام لگایا جاتا رہا ہے حضرت ماریہ کو زبردستی کا سکس سلیف ثابت کرنے کی کوشش کیا جاتا ہے میرے سامنے دو ویڈیو ہے ایک پاکستانی ملہر ہری سلطان کا بنایا ہوا ہے اور دوسرا ہے اسپارٹکس اور انکور آریہ نے مل کے بنایا ہے ان دونوں میں جو گندی زبان استعمال کیا گیا ہے اسے بیان نہیں کیا جا سکتا آج کی ویڈیو میں میں ان کا ایک ایک باتوں کا جواب دوں گا سب سے پہلے یہ جان لو کہ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کوئی سکس سلیف نہیں تھی بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی ان کی پتنی تھی ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا آپ کے سکرین پر ابھی مستدرک علیہ صحیحین امام حاکم کا اسکین پیج شو کر رہا ہوں اس کا حدیث نمبر ہے 6819 اس حدیث میں لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ بنت شمعون کے ساتھ نکاح کیا یہ وہی خاتون ہے جو اسکندریہ کے بادشاہ مکوکس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر دیا تھا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ماریہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پتنی تھی اور صحیح بخاری حدیث نمبر 2739 کے مطابق جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا وقت کڑیب آیا تو وہ نہ ہی کوئی دیرخم چھوڑ کر گئے تھے نہ ہی دینار نہ ہی کوئی گلام اور نہ ہی کوئی لونڈی اور نہ ہی کوئی دوسری چیز بس ایک سفید کھچڑ اپنا اسلحہ اور کچھ زمین جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کر دیئے تھے یعنی ڈونیٹ کر دیئے تھے اور اس حدیث کو بیان کرنے والی حضرت زویریہ ہے جو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی انہوں نے یہ صاف بیان کر دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات کے وقت نہ ہی روپیہ پیسہ چھوڑے تھے اور نہ ہی گلام مرد یا گلام عورت اگر حضرت ماریہ گلام ہوتی یا لونڈی ہوتی تو حضرت زویریہ انہیں ضرور بیان کرتی کیونکہ مستدرک حاکم کی حدیث کے مطابق حضرت ماریہ کا انتقال ہوتا ہے حضرت عمر کے خلافت کے وقت میں اور ان کا جنازہ نماز بھی حضرت عمر نے ہی پڑھائے تھے یعنی حضرت ماریہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت زندہ تھی اور وہ کوئی سلیو نہیں تھی ایک اور حدیث صحیح مسلم کی ہے حدیث نمبر 6494 اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم انقریب ایجپٹ کو فتح کر لوگے بس تم ان کے شہریوں سے اچھا سلوک کرنا کیونکہ ان کے لیے پروٹیکشن ہے اور سسرالی رشتہ ہے امام نوی نے بھی اس حدیث کو ریاض السالحین میں درش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس سسرالی رشتے کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس سے مراد حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کا ایجپشن ہونے سے ہے یعنی حضرت ماریہ ایجپشن تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اس لیے ایجپٹ کے لوگوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی رشتہ ہوا یہ حدیث بھی دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت ماریہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پتنی تھی نہ کہ کوئی غلام یا لونڈی اس کے علاوہ بھی کئی دلیل ہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ماریہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی لیکن ویڈیو زیادہ لمبا نہ ہو جائے